ہیلو دوستوں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں میں آل انڈیا ورکرز ٹیم کا مینجر بول رہا ہوں اور اگر آپ بے روزگار ہیں تو میری ٹیم آپ کو دے گی گھر بیٹے کام دوستوں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ جو آل انڈیا ورکرز ٹیم ہے یہ کیا کام کرتی ہے اور لوگوں کو کس پرکار سے جو ہے جوب پر لگاتی ہے جوب دیتی ہے تو بائی بینوں یہاں پر جو بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں بھارت میں جس میں پیکنگ کے لیے فٹنگ کے لیے سلائی کے لیے اور ہر چیز کے لیے جو ورکر چاہیے ہوتے ہیں وہ ہماری ٹیم پورے دیش میں ورکر کو ڈھونتی ہے اور اس کے بعد میں اس کمپنیوں میں جو ہے بھرتی کر دیتی ہے تو اگر آپ کی دوستوں جو اچھا ہے کہ آپ مہینے کے لاکھ روپے کماؤ تو دوستوں یہاں پر بہت بڑی کمپنی آت لگی ہے اور اس کمپنی میں آپ لوگ جو ہے گھر بیٹے کام کر سکتے ہیں اگر آپ کمپنی میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی جا سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اگر آپ دوستوں گھر بیٹے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ورک فروم ہوم کر کے جو ہے مہینے کے لاکھ روپے کما سکتے ہیں اب دوستوں جانتے ہیں کہ اگر آپ گھر بیٹے کام کرو گے تو آپ کو کتنی سلری ملے گی اور اگر آپ کمپنی میں زا کر کام کرو گے تو کیا آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے یا پھر ایسا ہی ہے تو بائی بین اگر آپ گھر بیٹھے کام کرو گے یا پھر کمپنی میں زا کر کام کرو گے تو کچھ زیادہ کم نہیں ملے گے یہاں پر آپ کو برہ برہی سیلری ملے گی لیکن کمپنی میں جانے والے لوگوں کے لیے اور شویدہ جیسے گی رہنا فری ہے کھانا فری ہے پینا فری ہے اور گاڑی وغیرہ سب آپ کو ملے گی اور موبائل کا خرچہ وغیرہ سب آپ کو کمپنی دے گی تو یہ کمپنی دوستو ایک دم وشواس دائی کمپنی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی فراؤڈ کمپنی ہوگی جو آپ کو سیلری نہ دیتا ہو ایسی بلکل کمپنی نہیں ہے یہاں پر جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کمپنی آپ کے گھر تک مال پہنچائے گی اور آپ کو اس کمپنی میں جو ہے پیکنگ کا کام کرنا ہوگا اور پیکنگ کا مال جیسے کمپنی آپ کے گھر تک پہنچائے گی تو آدھی سیلری آپ کو پہلے ملے گی اور آدھی سیلری مال پیک ہونے کے بعد میں مل جائے گی تو دوستو یہاں پر یہ بہت خوشی کی بات ہے اور یہ جوب دوستو ہر کسی کو ملنے والا ہے اگر آپ انپڈ ہیں میلہ پروس ہیں بھارت کے کسی بھی چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں یا پھر دوستو آپ بجورگ ہیں بچے ہیں تو بھی آپ کو جو ہے جوب مل جائے گی اور دوستو میں آپ کو ایک پرسنل رائے دینا چاہتا ہوں ایک آپ کو جو ہے یہاں پر ایک میرا جو ایک قصہ بتانا چاہتا ہوں دوستو میں بھی بلکل بے روزگار تھا میرے پاس میں پیسے بلکل نہیں تھے آپ کی طرح ہے یا پھر جو ہے میں ایک بہت گریب لڑکا تھا پھر دوستو یہاں پر میرے پاس جو ہے کھانے پینے کے بھی جو پیسے نہیں ہوتے تھے پھر دوستو میں بھی آپ کی طرح اس پرکار سے سوسل میڈیا پر یہاں وہاں بھٹک ترہا اور پھر دوستو میرے کو ایک ایسے یہاں پر کمپنی ہاتھ لگی جس نے میرے کو مالا مال بنا دیا اور میں نے دوستو ایک ایسی ٹیم کھڑی کر دی جو ہر کسی کو جو ہے روزگار پہنچاتی روزگار دیتی ہے اور یہ ٹیم دوستو میری ہی ہے یہاں پر میری ٹیم میں قریباً پچاس لوگ کام کرتے ہیں وہ کوئی پیکنگ کا کام نہیں کرتا یا پھر وہ کسی کمپنی میں کام نہیں کرتے ہیں وہ ہر کمپنی کا ٹھیکہ لیتے ہیں اور دنیا جو بھارت میں ورکر لوگ بے روزگار گھوم رہے ہیں تو ان کو جو ہے کمپنیوں میں جوب دلواتے ہیں یہاں پر دوستو اس پرکار سے میں بڑی بڑی کمپنیوں سے ٹھیکہ لیتے رہتا ہوں یہاں پر دوستو اگر آپ بھی جو ہے اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے انٹریسٹیڈ ہے تو آج کیسے ویڈیو کو آپ کو سورو سے انتے تک پورا دیکھنا ہوگا اور دوستو میں آپ کو ایک پہلے چھوٹی سی بات بتاتا ہوں جو آپ کے فائدی کے لیے دوستو یہاں پر یہ جو پیکنگ کا روزگار ہے یا پھر کسی بھی کمپنیوں میں کام کرنے کے لیے آپ کو پیسہ نہیں بھیجنا ہوگا کیونکہ دوستو جو ہے آج کل فروڈ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے فروڈ بڑھنے کے کارن لوگ ہر کسی پر ویسواس کرتے ہی نہیں ہیں اور یہ سارا جو یہ فروڈ والا دندہ ہے یہ کچھ اس پرکار چلتا ہے جیسے کہ آپ کو کوئی فرجی نمبر دیں گے اور جیسے ہی دوستو آپ اس نمبر پر کال کرو گے تو لوگ آپ سے پیسہ مانگیں گے کہ میرے کو آپ پانچ سو روپے بیجو اور میں آپ کا ریجسٹرشن کروں گا پھر آپ کو جوب ملے گی اور جیسے ہی لوگ اس نمبر پر جو ہے آن لائن پیسہ بیجتے ہیں تو پھر وہ نمبر بند ہو جاتا ہے اور کسی کو جوب نہیں ملتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے نا تو ایک روپیہ لوں گا اور یہاں تک کہ میں آپ کو اچھی سے اچھی جوب دلواؤں گا اور دوستو اگر آپ سے کوئی بھی پیسہ مانگتا ہے تو پیسہ نہیں بیجنا ہے پیسہ بیجنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور یہ فروڈ لوگوں کو جو ہے بڑا واقع دینا ہوتا ہے تو دوستو چلیے بلکل فری میں آپ کو جو جوب ملے گی اور بہت اچھی جوب ہے اس میں کیول اور کیول آدھا ارکارڈ کی ضرورت ہے یہی دیکھنے کے لئے کہ آپ کی پاس میں بھارت کی ناگلتہ ہے یا پھر نہیں ہے اور دوستو دوتے ہیں سرطے ہیں چھوٹی موٹی جو ہر عام آدمی مان سکتا ہے تو جلی دوستو ویڈیو میں شروع کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ کون کون سی سرطے ہیں اور کس پرکار سے آپ کو جوب دینا ہے ویڈیو اے ٹو جیڈ آپ کو پورا دیکھنا ہی پڑے گا تو دوستو سب سے پہلی جوب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دوستو یہ جوب ہے جو ہے سابون پیکنگ کا کام اس میں دوستو آپ کو گھر بیٹے سابون مل جائیں گے جو کی کھلے ہوں گے مطلب کی بینہ پیک کی ہوئے ہوں گے اس پرکار سے دوستو انبوکسنگ سابون آپ کے گھر تک آئیں گے اور آپ کو جو ہے اس کی پیکنگ کرنی ہوگی پیکنگ دوستو آپ کو کس پرکار سے کرنی ہوگی تو آپ جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جو میرے یہاں پر دلائے ہوئے جوب کے جو ورکر کام کر رہے ہیں تو سیم ٹو سیم اس پرکار سے آپ کو پیکنگ کرنی ہوگی یہاں پر دوستو پیکنگ کمپنی دے گی پھر دوستو پیکنگ میں آپ کو جو ہے سابون کو ڈالنا ہوگا ڈالنے کے بعد میں اس کو جو ٹیپ آتی ہے اسے چپکنے کے بعد میں پورے طرح سے پیکنگ کر دینا ہے پیکنگ دوستو ایک دم ساب سبائی کی طرح سے کرنی ہوگی اگر آپ کو کام کرنا نہیں آتا ہے تو ایک دو بار چل جائے گا لیکن زیادہ بار دوستو ایسی گڑ بڑ نہیں چلے گی تو اس لئے دوستو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کو کمپنی والے سکھا دیں گے یہاں پر دوستو جو مال لے کر آئیں گے وہ آپ کو سکھا دیں گے تو دوستو اس کی سیلری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سابون پیکنگ کرنے پر آپ کو جو ہے پچ پانہ جار روپے مہینے کی شروعاتی سیلری ملے گی میں شروعاتی کیوں بولتا رہا ہوں تو اس لئے بولتا رہا ہوں کہ آنے والے سمجھ میں ایک دو مہینے میں آپ کی سیلری بڑھتی رہے گی ہر مہینے دوستو تھوڑی بہت بڑھتی رہے گی اور بڑھتے بڑھتے آپ کو لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے مہینے کی سیلری ملنی شروع ہو جائے گی یہ کوئی دوستو مزاگ نہیں ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا ہوا کہ اتنی سیلری کیسے مل رہی ہے تو یہ بالکل 100% ریل بات ہے اگلی جوب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دوستو یہ جوب ہے یہاں پر چپس کی پیکنگ جی ہاں دوستو اس میں آپ کو بڑے بڑے جو پیکٹ آتے ہیں جس میں آپ کو چپس کو ڈالنا ہوا اور چپس کی پیکنگ کرنی ہوگی چپس میں دوستو الگ الگ پرکار یہ آتی ہے یہاں پر کچھ نمکین بھی آتی ہے اور بیکہ جی والا آتا ہے مکسور بھی آتی ہے ہر پرکار کی جو نمکین آتی ہے چپس آتے ہیں اس کی دوستو آپ کو پیکنگ کرنی ہوگی پیکنگ دوستو آپ کو چپس ڈالی ہوئے آئے گی لیکن دوستو اس کا آپ کو بندل بنانا ہے صرف اور صرف یہاں پر الگ الگ چپس ہوگا جیسے کہ دست چپس ہوگا ایک بندل بنانا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو جو بندل بنائے ہوئے اس کو بڑے ایسے باکس میں پیک کر دینا ہے تو دوستو یہاں پر ویڈیو میں دیکھ رہے تو آپ کو سیم تو سیم اسی پرکار سے جو ہے چپس کی آپ کو پیکنگ کرنی ہوگی چلی دوستوں آپ پر چپس پیکنگ کرنی آپ پر سالری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اس میں دوستوں آپ کو 60,550 روپے جو ہے مہینے کی سالری ملے گی ویتن ملے گا یہ دوستوں شروعاتی ویتن ہے اس میں بھی دوستوں آگے آنے والے سمیمہ ہیں آپ کا ویتن بڑھتا رہے گا اگلی دوستوں کمپنی اور سامگری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دوستوں یہ سامگری ہے آئیل کی پیکنگ جی آہاں دوستوں آئیل دو پرکار کہتے ہیں ایک تو جو کھانے والا تیل آتا ہے وہ ہوتا ہے اور دوسرا تیل ہوتا ہے بالوں میں لگنے والا ہیروائل تو یہاں پر دوستوں میں بات کر رہا ہوں ہیروائل کو منگوا سکتے ہیں اور ہیروائل کی جو ہے پیکنگ کر سکتے ہیں اس میں دوستوں الگ لگ پرکار کا کام ہے جیسے کہ دوستوں ایک پرکار کا کام یہ ہے کہ آپ لوگ خالی بوتل ہیں اور بڑے بڑے جو بھی آتے جس میں آپ تیل مانگوا سکتے ہیں اور پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں تیل ڈالنا ہوگا اور صرف بوتلوں کا مو بند کرنا ہے اتنا کام کرنا ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کو بوتلوں کی پیکنگ کرنی ہوگی جیسے بوتلوں میں تیل ڈالا ہوا آئے گا اور آپ کو چھے چھے بوتلوں کا ایک بندل بنانا ہے اور جس پر آپ کو پلاسٹیک کا کور چڑھا دینا ہے تو اس پرکار سے دوستوں آپ لوگ جو پسند کریں گے وہ کام آپ کو مل جائے گا اور دونوں کام ایک ساتھ نہیں مل جائے گا کہ پہلے آپ بوتل میں تیل ڈالو اور تیل ڈالنے کے بعد میں جو ہے بوتل کو پوری طریقے سے پیک کر دو تو بائی بینے یہاں پر آپ کو کونزی پسند ہے جوب یہ آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جروع بتا دیجئے گا اگر آپ تیل ڈالو گے یا پھر پیکنگ کرو گے اگر آپ دونوں میں سے ایک کام کرو گے تو آپ کو مہینے کے 40,550 روپے سیلری ملے گی اور اگر آپ بوتلوں میں تیل بھی ڈالو گے اور جو ہے پیکنگ بھی ساتھ میں کرو گے تو دوستوں یہاں پر قریباً 80,000 سے لے کر 85,000 روپے مہینے کے آپ کو سیلری مل جائے گی یہ دوستوں بہت زیادہ سیلری ہے اتنی تو کسی سرکاری نوکر کو بھی جو ہے میرے ساب سے نہیں ملتی ہوگی اگلی دوستوں سامگری کی بات کرتے ہیں تو بائی بینے یہاں پر آپ لوگ اپنے گھر بیٹھ کر کینڈی کی پیکنگ کر سکتے ہیں جیہاں دوستوں جو چھوٹے بچے کو کھانے والی الگ الگ فلاور کی کینڈی ہوگی جیسے کہ پان والی کینڈی ہوگی مہینگو والی کینڈی ہوگی کچھا آم والی کینڈی ہوگی آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی کینڈی آتی جس کی آپ کو پیکنگ کرنی ہوگی پہلے تو دوستوں آپ کو کینڈی اس میں چھوٹا چھوٹا جو پیکنگ آتا ہے جس میں آپ کو ڈال لاؤگا اور اس کے بعد میں آپ کو ان کینڈیوں کی ڈبوں میں پیکنگ کرنی ہوگی ڈبوں کے ساتھ ساتھ دوستوں یہاں پر تھیلیوں میں بھی جو پیکنگ کرنی ہوگی اس میں دوستوں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جتنا کمپنی بولتی ہے اتنا ایک ڈب میں آپ کو کینڈیاں ڈالنی ہوگی اور سمپلی دوستوں آپ کو جو ہے اس ڈبے کو پیک کرنا ہے تو دوستو یہاں پر اس کی میں آپ کو سیلری کی بارے میں بتا ہوں تو پچاس سے لے کر ساٹھ ہزار کے بیچ میں آپ کو سیلری ملے گی جیسا دوستو کمپنی کہیں کہ ویسا اگر آپ کام کرو گے تو آپ کو ساٹھ ہزار پورے جو ہے مہینے کے مل جائیں گے اور دوستو ان پیکنگ کے کام میں ایک اور سسٹم ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو اچھا کام کرنا ہوگا اور جتنا عمال کمپنی آپ کو دے گی اس کے آپ کو صحیح دے اقوال کرنی ہوگی اور جو سیلری ہے وہ آدھی آپ کو پہلے مل جاتی ہے اور آدھی کام کرنے کے بعد میں مل جاتی ہے اس میں کوئی چندہ کرنے کی بات نہیں ہے اگلی کمپنی دوستو یہاں پر دال پیکنگ کیے جیہاں دوستو آپ لوگ اپنے گھر بیٹے جو ہے دال کی پیکنگ کر سکتے ہیں الگ الگ کی دال آتی جیسی مسوگ ڈال ہوگی چنہ ڈال ہوگی مونگ ڈال ہوگی اس میں دوستو آپ کو پیکٹ آتا ہے جس میں ایک کیجی آفر قریباً دو کیجی گا الگ الگ پیکٹ آتا ہے جس میں آپ کو دال کو ڈالنا ہوگا اور پیک کرنا ہے میرے حساب سے دوستو دال پیکنگ کا کام سب سے آسان کام ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے دوستو آپ کو دال کو اس حساب سے کمپنی جیسا بولتی ہے ویسا آپ کو کرنا ہے اور پیک کر دینا ہے نہ تو کوئی مسین کا جنجن باری اور کچھ نہیں ہے مسین بھی ضرورت نہیں ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس کی پیکنگ آپ کو کرنی ہوگی باقی دوستو کچھ کچھ سامگری میں مسین ہے لیکن جدر میں نے جو آپ کو اس ویڈیو میں سامگری بتائی اس میں مسین کی آشکتہ نہیں پڑے گی کیونکہ دوستو مسین کو مانگوانا اتنا کون کرے مسین کی صحیح دیکھ بال کرنی ایسا دوستو نہیں چاہیے ہم کو اس لئے میں نے سمپل جوب آپ کو بتایا ہے اب دوستو دال پیکنگ کی کام کی سیلری کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اس میں 22,500 روپے آپ کو جو ہے مہینے کی سیلری ملے گی آپ لوگ دن کے سیلری رہے سکتے ہیں اور دوستو سیلری آپ کو time to time مل جائے گی چلیے دوستو آپ لوگ comment box پہ comment کر کے اپنے راجی اور آپ کو کونسی جوب پسند ہے یہ ضرور بتائیے گا اور جوب لینے کے لئے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب پر کے دو دوستو کے ذات میں ویڈیو کو واتسپ پر شیئر کر دیجئے یتنا جیسے کرو گے تو آپ کے نمبر ہمارے پاس میں آ جائیں گے اور ہمارے نمبر بھی آپ کے پاس میں دو دنیوں کے اندر پہنچ جائیں گے تو دوستو جائے ہند وندے ماترم